اسلام علیکم ناظرین ادارے نیوز کی جانب سے میں ہوں مہا خان آج ہم آپ کو ملوانے جا رہے ہیں کیسے پاکستانی یوٹیوبر سے جو کہ اپنے کانٹنٹ کی وجہ سے پاکستان کے فرز یوٹیوبر کے نام سے پہچانے جاتے ہیں جی ہاں تو میں بات کر رہی ہوں فیصل تاریس صاحب کے بارے میں جو کسٹرم ہمارے ساتھ موجود ہیں تو آئیے ہم ان سے جانتے ہیں کہ ان کو یہاں تک پہنچنے کے لیے کتنی سٹرگل کرنی پڑی اس دوران انہوں نے کیا کچھ کیا اسلام علیکم بھاریکم ساہرین کیا حال آپ کے ٹھیک ہے برکل ٹھیک ٹھیک بہت شکریہ آپ نے بلایا جہاں تک آپ کا سوال ہے کہ کون سے سٹرگل کرنی پڑی کیسے مطلب یہاں تک پہنچا تو کبھی بھی جب بھی آپ کچھ کر رہے ہوتے ہیں آپ کامیاب ہو رہے ہوتے ہیں تو آپ اکیلے اس میں میند نہیں کرتے جب آپ کہتے ہیں کہ میں نے یہ کیا میں نے یہ کیا میری یہ کامیابی ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ آپ اپنے ساتھ ظلم کر رہے ہیں سب سے پہلے تو کامیابی ہوتی ہے آپ کے والدین کی جو آپ کو بڑا کرتے ہیں جو آپ کو سکول بھیجتے ہیں کالجز میں بھیجتے ہیں مجھے لگتا ہے کہ میرے والدین مجھے سکول نہ بھیجتے تو میں آج کہیں پہ بھیڑ بکریاں چھڑا چھڑا رہا ہوتا آپ کے ٹیچرز ہوتے ہیں جو آپ کو نولیج دیتے ہیں جو آپ کو سکھاتے ہیں اس کے بعد آپ کے ٹیم ہوتی ہے جو بندہ آپ کی ویڈیو ایڈیٹ کر رہا ہے اس کا بھی اتنا ہی رول ہے جو آپ کا اکاؤنٹ مینج کر رہا ہے اس کا بھی اتنا ہی رول ہے پھر آپ کی اس کے بعد اپنی مینت آتی ہے کہ آپ اتنی اچھی ریسرچ کرتے ہیں تو مجھے لگتا ہے اگر مجھے لوگ دیکھتے ہیں تو اس میں جو سب سے اہم رول ہے یہ ساری چیزیں تو ہیں میری ریسرچ بھی ہے کہ میں ریسرچ اچھی کرتا ہوں مطلب انٹرنیشنل ایشوز پہ بھی اچھی ریسرچ اور اچھی تیاری کے ساتھ آتا ہوں تو سر میرا آپ سے یہ کوئیسٹن ہے کہ آپ کے مائنڈ میں کیسے یہ خیال آیا کہ آپ کو سپیشلی سپیسیفکلی انٹرنیشنل ایشوز پر ڈسکس کرنے چاہیے دسکشن ہونی چاہیے آپ کی کیونکہ آپ نے دیکھا جیسے کہ بہت سارے یوٹیوبرز ہیں ان کے پاس ڈیفرنٹ کانٹنٹ ہوتا ہے فنی انٹرٹینمنٹ لیکن آپ کی جو موسٹلی ویڈیوز ہیں وہ انٹرنیشنل ایشوز پر ہیں تو آپ نے یہی ٹاپک کیوں چوز کی اس کے پیچھے کوئی سپیشل ریزن کوئی ایسی خاص وجہ یا کوئی ایسی سوچ جو آپ نے دیکھی ہو میں جو بھی کرتا ہوں زندگی میں پروپر پلان کے ساتھ کرتا ہوں میں نے جنرلیزم پڑھی اس وقت ہمارے علاقے میں جنرلیزم پڑھنے کا زیادہ رواج نہیں تھا پھر میں نے ماسٹرز کیا میس کمیونکیشن میں اسلامباد میں پنڈی میں تو میس کمیونکیشن کو سب جانتے ہوں گے ہمارے ہاں جن دوستوں کو میں بتاتا تھا کہ میں میس کمیونکیشن میں نے کرنا ہے یا کرنے والا ہوں ان کو نہیں پتا تھا کہ میس کمیونکیشن کیا ہوتا ہے میس کمیونکیشن کیا اس کے بعد جب میس کمیونکیشن ہو گیا میرے پاس دو راستے تھے ایک یہ کہ میں کسی چینل میں جاؤں اور میں دو سے تین سال وہاں پہ تارے سیدھی کروں آپ کے لئے بڑے عزاز کی بات ہوتی ہے کہ آپ کو کوئی ریپورٹر رکھ لے یہ جو دیکھ رہے ہوتے ہیں یہ ریپورٹر کی سمجھتے نہیں کہ کہتے ہیں صرف ریپورٹر ہی ہے آپ بڑی میند کریں تب جا کے آپ ریپورٹر بنتے ہیں اچھا سیکنڈ میرے پاس اپشن تھا ڈیجیٹل میڈیا کا ڈیجیٹل میڈیا میں آپ جلدی آگے آ سکتے ہیں اگر آپ میند کرتے ہیں لہذا میں نے اسے چوز کیا اور اس پہ کام کرنا شروع کیا شروع میں مشکلات بھی تھی ہر بندے کے لئے مشکلات ہوتی ہیں کسی کے لئے بھی آسان ہی ہوتا تو لہذا میں نے جو بھی کیا پلاننگ کے ساتھ کیا ایسے بائی چینس نہیں کیا ٹھیک ہے تو آپ کی ٹیم میں اور کون کون لوگ شامل ہیں جو کہ اس کو ساتھ لے کر چل رہے ہیں میرے ساتھ پراپر ٹیم ہے جو ویڈیو ایڈیٹ کرتی ہے جو میرا آکاؤنٹ میننج کرتی ہیں جو مجھے گائیڈ کرتی ہیں پراپر ٹیم کے ساتھ میں کام کرتا ہوں اکیلا بندہ کبھی بھی زندگی میں کامیاب نہیں ہو سکتا میں آپ کو اگزیمپل دیتا ہوں نائنٹی ٹو کا ورڈ کپ ہوا عمران خان صاحب جیت گئے اور آج بھی وہ اس کپ کو کیش کر رہے ہیں آپ مجھے بتائیں کیا خان صاحب اکیلے بندے تھے جو بالنگ بھی کرتے تھے جو چھکے بھی لگاتے تھے اکیلا بندہ کبھی بھی کچھ نہیں کر سکتا ظاہر ہے وہ تو ٹیم ورک کے ساتھ ہی سارا کام ہوتا ہے اچھا تو میرا آپ سے نیکس قیسن یہ ہے جو آپ کانٹنٹ ریسرچ جو ہوتی ہے آپ کی کیا وہ آپ خود ہی کرتے ہیں یا اس میں بھی کوئی آپ کی ہیلپ کرتا ہے نہیں اس میں کوئی ہیلپ نہیں کرتا مجھے ساری خود کرنی پڑتی ہے اور مجھے لگتا ہے کہ جو ریسرچ ہوتی ہے وہ آپ خود ہی کر سکتے ہیں اکثر لوگوں نے ٹیم میں رکھی ہوتی ہیں لیکن جو آپ خود پڑتی ہیں اس کا آپ کو فائدہ ہوتا ہے کوئی ریسرچ کرے آپ کے لئے آپ وہ پرامیٹر پر رکھ کے یا سامنے رکھ کے بول دیں اس کا آپ کو کبھی بھی فائدہ نہیں ہوگا آپ تھوڑے بہت پیسے تو کما لیں گے لیکن آپ میں نالج نہیں آئے گا آپ میں میچورٹی نہیں آئے گی آپ کسی جگہ پر بات نہیں کر سکیں گے آپ پھر متاج ہو جائیں گے کہ آپ کے پاس وہ پیج پڑے ہوں تو آپ بات کریں لہٰذا میں آپ نے ساری جو ریسرچ ہے وہ آپ نے خود کرتا ہوں ٹھیک ہے تو میرا آپ سے ایک اور مزید کوئیسے نے ہے تھوڑا پرسنل سا کہ آپ ریسرچ کے لئے آپ کو سب سے بیسٹ آئے مطلب آپ کا جو ایٹموسفیر ہوتا ہے وہ چیزیں کس طرح سے کہ آپ یکسوئی کے ساتھ کام کر سکیں میرا سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ میں جیدر بھی آتا ہوں تو میں اکیلے ہی رہتا ہوں اپنے کمرے میں اکیلے ہی رہتا ہوں اور مجھے اکیلے رہنا اچھا لگتا ہے تو میں تقریباً 24-7 میں کوئی بولیورڈ کی موویز نہیں دیکھتا زیادہ گانے نہیں سنتا زیادہ کہہ لیں کہ اتنا ریلیجیز بھی نہیں ہوں ہر لحاظ سے مطلب کسی بھی ایکسٹریم پہ نہیں ہوں تو میرا ہر وقت ہی ریسرچ میں گزرتا ہے ہر وقت ہی میں پڑھ رہا ہوتا ہوں ہر وقت ہی دیکھ رہا ہوتا ہوں کہ امریکہ میں کیا چل رہا ہے ٹرکی میں کیا چل رہا ہے یو اے میں کیا ہو رہا ہے انڈیا چائنا میں کیا ہو رہا ہے تو بیسیکلی آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ جو آپ کا کنسرن سبجیک ہے انٹرنیشنل ایشوز تو آپ ان کو ہر ٹائم سٹڈی کرتے ہیں اپ ٹو ڈیٹ رہتے ہیں کہ کیا ہو رہا ہے کوئی نیوز ہے یا کیا ہے اس وجہ سے آپ کی ریسرچ جو ہے وہ بیسٹ ہوتی ہے کیونکہ آپ اس سے انٹیچ رہتے ہیں اینی ٹائم جب بھی کوئی اپ ڈیٹ ہوتی ہے کوئی نیوز آتی ہے تو آپ اس کو فوکس کر کے پڑھتے ہیں سٹڈی کرتے ہیں کہ اس میں کوئی ایسی نیوز تو نہیں ہے جو مجھے اپنے کانٹنٹ میں ایڈ کرنی چاہیے تو یہ ریزن ہے کہ آپ کا کانٹنٹ اچھا ہوتا ہے کہ آپ اس پہ محنت بہت کرتے ہو یہ بھی ہے لیکن ایک ہوتا ہے کہ آپ جو نیوز چوز کرتے ہیں اب میں اگر دن میں پندرہ اخبار پڑھتا ہوں بیس خبریں پڑھتا ہوں تو میں چوز کرتا ہوں کون سی اچھی ہے یا اگر کوئی اخبار یہ خبر دے رہا ہے تو یہ اس کا ایجنڈا کیا ہے تو جتنا مچور کوئی اخبار ہوگا جتنی مچور کوئی ویب سائٹ ہوگی اگر آپ اس کا کانٹنٹ دیں گے اور اس کے ساتھ آپ اپنے سے وہ جو آپ ایک خود سے بن جاتے ہیں کہ اپنا انیلسیس دینا انیلسیس دوں تو مجھے یہ ہے کہ میں ریسرچ بیسٹ کام کرتا ہوں اس لیے لوگ پسند کرتے ہیں اچھا تو میرا آپ سے ایک لاس قویسٹن ہے کہ جو جتنے بھی یوٹیوبرز ہیں جو ابھی سٹرگلر ہیں یا جو ماشاءاللہ سے اچیف کر چکے ہیں اپنے گولز تو ان کو آپ کیا میسیج دینا چاہیں گے ان کو ایسی کیا انکروجمنٹ آپ دینا چاہیں گے کہ اگر کوئی سکسیسفل نہیں بھی ہوتا ان کو ان کی میند کا صلاح نہیں بھی ملتا تو ان کو کیا کرنا چاہیے تھوڑا سا اپنا ان کو بتا دیں میسیج کے ساتھ ساتھ کے مطبع آپ کو کتنا ٹائم لگا سکسیس لینے میں تاکہ لوگوں کو تھوڑا سا حوصلہ ہو جائے جو اپنا دل ہار بیٹھتے ہیں تھوڑی سی میند کے بعد جب وہ کہہ دیتے ہیں کہ نہیں بس ہم کچھ نہیں کر سکتے تو ایسے لوگوں کے لئے آپ کا کیا میسیج ہے دنیا میں کوئی بھی بندہ میں نے نہ سنا ہے نہ دیکھا ہے جو میند کرے اور کامیاب نہ ہو کبھی بھی ایسا ہوتا ہی نہیں ہے کہ آپ میند کر رہے ہوں اور آپ ناکام ہو جائیں ہمیشہ سارے لوگ زیرو سے شروع کرتے ہیں ہم جب کسی کو دیکھتے ہیں نا ہم کہتے ہیں یہ تو کامیاب ہو گیا ہے اس کا تو چل گیا اس کا جگاڑ لگ گیا اب میرا نہیں لگ سکتا وہ وقت اور تھے لوگ کامیاب ہو جاتے تھے اب ہونا مشکل ہے نہیں ہوگا سارے زیرو سے شروع کرتے ہیں سب کے شروع میں پچیس سے چھبیس ویوز آتی ہیں سب کو میند کرنی پڑتی ہے اور سب ہی کامیاب ہو جاتی ہیں کسی کے پاس کوئی جادو نہیں ہوتا مجھے اسلامباد میں کافی لوگ ملتی ہیں کل بھی ہماری میٹنگ تھی پرائم جسٹر کے فوکل پرسن سے تو وہاں پہ کافی لوگ ملے تو وہاں پہ میں تھا جس کے سب سے زیادہ سبسکرائبرز تھے تو وہ کہتے ہیں کہ آپ نے یہ کہاں سے خرید دی ہیں آپ کو یہ کہاں سے مل گئے آپ نے یہ لیے کہاں سے ہیں کیسے آگے زیرو سے ہی میں نے شروع کیا تھا زیرو سے ہی میں نے بھی سیمپل سی جی میل بنائی تھی مجھے بھی بیس سے پچیس ویوز ہی آتے تھے ان میں سے بھی جو میرے بھائیں ہیں ان کے ہی ویوز ہوتے تھے وہ ہی لنک شیئر کرتے تھے سارے لوگ کامیاب ہو سکتی ہیں اور جو بھی میند کرتا ہے وہ کامیاب ہو جاتا ہے جو بھی جس بھی فیلڈ میں لہذا ٹائم لگتا ہے اگر آپ سمجھتے ہیں کہ آپ دس دن کام کرتے ہیں دس دن آپ ویڈیوز بناتے ہیں اور آپ کہتے ہیں یہ میرا نہیں چال سکتا آپ کو چھے مہینے کا آپ کو ٹارگٹ چاہیے آپ نے چھے مہینے کام کرنا ہے تو آپ کامیاب ہو جائیں گے جی ناظرین تو آپ نے دیکھا کہ فیصل تاریل صاحب نے کچھ اپنی پرسنل باتیں بھی جو ہم نے ان سے پوچھی انہوں نے وہ بھی بتائیں اور نئے جو لوگ آ رہے ہیں جو کہ ہمت ہار جاتے ہیں یا سٹرگلر ہیں ان کے لئے بھی انہوں نے ایک بہت ہی اچھا میسیج دیا کہ کوئی بھی انسان جب تک میند کرتا ہے تو ناکام نہیں ہو سکتا ہاں تھوڑی بہت مشکلات ہوتی ہیں تھوڑا ٹائم ریکوائیڈ ہوتا ہے لیکن ایٹ دی اینڈ سکسیس آپ کا نصیب ہوتی ہے اس طرح کی مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا سٹے ٹیوٹ